میں ہمیشہ ماحول کے بارے میں آگاہ تھی لیکن موسمی تبدیلی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کافی بڑا لگتا ہے تبدیلی کی خواہش کرنا ہی ناممکن لگتا ہے جب آپ کے سامنے حقیقی سیلاب، آلودگی اور کچرے کی بھرمار ہوں لیکن اس دن میں نے کلاس میں سیکھا کہ ماحولیاتی تبدیلی کا حل مٹی خود مختاری سے خیال رکھنے میں ہے سب کچھ کاربن سے بنا ہوا ہے لیکن جب ہم فوسل فیولز جلاتے ہیں یا جنگلات کو بے دردی سے کاٹتے ہیں کاربن ڈائی اوکسائیڈ بڑھ جاتی ہے جو فضاء میں گرمی بڑھاتی ہے اور ماحولیاتی تبدیلی کی ایک وجہ بن جاتی ہے انسانی سرگرمیوں سے زمین سے اچھا کاربن نکل کر فضاء میں جاتا ہے تبدیلی کے لیے ہمیں اس ہی دنیا کے شہری بن کر سوچنا ہوگا اور دنیا کا توازن ٹھیک کرنے پر غور کرنا ہوگا آج کل کے زندگی کے طور طریقوں کی وجہ سے آب و ہوا میں آلودگی بڑھ رہی ہے ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پلانس لگائیں تاکہ وہ کاربن کو جذب کر کے آکسیجن فراہم کر سکیں دوسرا یہ کہ ہمیں ان جگہوں کو دیکھنا ہوگا جہاں سے محول میں آلودگی بڑھ رہی ہے پیپر کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تاکہ جنگلات کم سے کم ختم ہو کار کے بجائے بائی سیکلز یا ایسا ذریعہ جس کی وجہ سے انہن کی مقدار کم سے کم استعمال ہو تیسرا یہ کہ کاربن ڈائی آکسائٹ خارج کرنے والے فیولز کے بجائے ونڈ یا سولر انرجی کے استعمال کو یقینی بنائیں آج میں ایک تعلیمی اور محولیاتی ماہر ہوں اور میں کسانوں کو کاشت بدلنے اور زمین کا صحیح استعمال سکھاتی ہوں میں سکولوں میں جا کر بچوں کو ان سب حقائق کے بارے میں بتاتی ہوں تبدیلی بہت آسان ہے اور ہمارے پاؤں کے نیچے ہی ہے اور ہم سب اپنی دنیا کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنی تینتی ذریعے کی حفاظت کر کے محولیاتی تبدیلی میں کمی لاسکتے ہیں موسیقی